سب سے پہلے تو میں اپنی تمام کارپنان جنہوں نے اس مشکل وقت میں جس محبت کا اظہار کیا ہے جس طرح انہوں نے میرے ساتھ رابطہ رکھا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی برپور اپنی سپورٹ کا اور اپنی اعتماد کا اظہار کیا ہے میں ایک ایک کارپن کا ایک ایک ورکر کا شکر گزار ہوں میں اپنے علاقے کی عوام کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت عزت دی اور اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کڑے رہے میں صرف اتنا کہتنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تاریکن صاحب نائنٹی سکس میں جائن کی عمران خان کے ساتھ میری رفاقت کا تقریباً یہ ستائیس اٹائیسوہ سال ہے اور میرا اس کے ساتھ تعلق ایک چوٹی بھائی کا اور ایک بڑے بھائی کا ہے میرا تعلق ابھی میرے لیڈر بھی ہے اور میرا ہمارا ایک بھائیوں کا تعلق ہے ہم نے یہ مشن شروع کیا تھا ایک مقصد کیلئے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی اس ملک میں آئین کی بلدستی ہوگی اس ملک میں تمام عوام آئین اور قانون کی نظر میں ان کی حقوق برابر ہوں گے اس کیلئے ہم نے جدوجہت شروع کی تھی یہ ہماری جدوجہت کا احصہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں عقیقی ازادی چاہتے ہیں اور عقیقی ازادی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو کوئی آدمی قانون سے بالاتار نہ ہو میں آپ کے ساتھ عوادہ کرتا ہوں جتنی دن جیل میں گزارے ہیں میں ابھی اس مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوں کہ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک یہ ملک آگئی نہیں بڑھ سکتا ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے ہمیں مشکلات ہیں ہمارے ورکروں نے بڑے مشکلات سہیں جہاں پاکستان تاریخ انصاف پہ ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے اس دور میں میں اپنے لائر ٹیم کو جو ہمارے آئی ایل ایف ہے ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے لائر نے ہمارے سوابی کی جو لائر کے تنظیم ہیں آقل حسین کی قیالت میں میں میرا کرزن جونا عرشید اور جتنی بھی ہمارے لائر تنظیمیں ہیں سب نے بہت محنت کیا آئی ایل ایف کے تمام سوابی پشاور سوابی پشاور کے جتنی بھی ہمارے آئی ایل ایف کے مردان کی بھی خاص کرتا ہوں میں مردان کی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زبردست سپورٹ کیا ہے اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں میں اس حوالے سے جیزا سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا اور وہ انشاءاللہ میں ایک جلد سا جلد منقت کروں گا اس میں ہم اپنا سیاسی ایجنڈا ہم پر پوری ایڈکشن لڑیں گے انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ جس طرح اُس دن مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ورٹوال جلسہ ہوا ہے تقریبا مطلب جس نے جو مجھے بھی پورا ایکزیک معلوم نہیں ہے کتنا لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دا قبل یقین ہے کہ جتنی لوگوں نے اس کو اٹھین کیا ہے تو یہ تاریکن صاحب کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا واضح ثبوت ہے میں انشاءاللہ خود اپنے ورکروں سے ملوں گا آپ سے ملاقاتیں کروں گا انشاءاللہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے اور جس طرح نواز شریف یہ جو مارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا کردار نواز شریف کا ہے اور اس صوبی میں ایک شخص ہے اور میں پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کروں گا انشاءاللہ لیکن ہم ہر صورت پہ ہم قانون کی بالدستی پہ یقین لگتے ہیں ہم قانون کی عملداری پہ یقین لگتے ہیں ہم آئین کی بالدستی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو قردزم کا پاکستان ہوگا میں اپنے نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ انشاءاللہ پہلی بھی تاریخ انصاف کی کامیابی پہ بڑا کردار تھا اب بھی ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ہمارے نوجوان لڑیں گے انشاءاللہ آپ لوگ نکلیں گے اور دکھائیں گے یہ جتنے الائنسز بنائیں جتنی بھی اتحاد بنائیں ہمیں شوق ہوگا ہمیں خوش ہوگی کہ سارے الائنس بنائیں اور ہم اکیل ان کے مقابلے ہیں انشاءاللہ آئی آئی بڑی آئی 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 بڑی آئی